اسلام علیکم ورماتے ہیں اسلام علیکم ورماتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے میں میں اتنا زیادہ excited ہوں کہ میں آپ کو بتا رہی سکتا یار ایک سال ہو گیا ہے کوئی proper موبائل فون کی ویڈیو بنائے ہوئے جو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو لیکن فائرل ہی ہمارے پاس کچھ ایسی ڈیوائسز آ رہی ہیں جو کہ میں کہہ سکتا ہو کہ یار نا صرف پاکستانی مارکٹ میں آفیسلی لانچ ہو رہی ہیں بلکہ وہ آپ لوگوں کے پرائیس رینج اور بجٹ کے اندر بھی آنے والی ہیں انہی میں سے ایک جو ڈیوائیس ہے وہ آج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے and it is called انفینکس سمارٹ سیون بیسیکلی انفینکس نے دو موبائل فونز کو لانچ کیا ہے ایک انفینکس سمارٹ سیون ایچ ڈی ہے اور ایک انفینکس سمارٹ سیون ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سمارٹ سیون ایچ ڈی ہے وہ سستی ڈیوائیس ہے اور جو سمارٹ سیون ہے وہ مہنگا ہے تو یہ مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ یوزیلی جب ایچ ڈی یا پرو یا اس طرح کا ورڈ لگایا جاتا ہے تو وہ مہنگی ڈیوائیس میں لگایا جاتا ہے یہاں پر الٹا ہے بتائیں اس لئے لاؤں کے غلطی مت کر بیٹھنا سمارٹ سیون جو ہے آج ہم اس ویڈیو کے اندر چیک آؤٹ کرنے والے ہیں اس کا جو پرائیس ٹیک ہے وہ اٹھائی سزا رکھا گیا اوپیشلی یعنی کہ 27,999 اوپیشلی لوکل مارکٹ سے آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاونٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا جو ویڈیو میرے پر جامل موجود ہے وہ 4GB 64GB ویڈیوائیس ہے اگر آپ سمارٹ سیون ایچ نی کی بات کرتے ہیں جو کہ سستی ڈیوائیس ہے تو وہ ایک انٹائیلی ڈیفرنٹ ڈیوائیس ہے اور اس کا جو پرائیس ٹیک ہے وہ چوبیس ہزار پیہ رکھا گیا ہے 23,999 یہ موبائل فون پی ٹی اپروٹ پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ ہو رہے ہیں اوفیشلی لانچ ہو رہے ہیں تو دارٹ is a great thing اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ موبائل فون سستہ ہے کیونکہ 28,000 کے پرائیس ٹیک میں جو سپیسیفیکیشن یہ موبائل فون لے کر آ رہا ہے وہ اگر آپ بات کرتے ہیں دوسرے برینڈ کے حساب سے تو پہلے بھی ٹھیک تھی لیکن انفینکس ہمیشہ ہی نا مطلب یہ والی سپیسیفیکیشن اگر آپ آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں جب ڈالر کی پرائیس نہیں بڑی تھی تو انفینکس اسی ٹائپ کی سپیسیفیکیشن ہمیں 22,000-23,000 کی رینڈ میں پروائیٹ کر دیتا تھا یہ جو موبائل فون ہے ہمیں 28,000 کی رینڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آل دو یہ تھوڑا بہت مہنگا ضرور ہوا ہے ابھی بھی اس کا جو پرائیس ٹیگ ہے وہ as compared to the rest of the market بہت زیادہ بہتر آیا ہے ڈبا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سمارٹ 7 منشن کیا گیا ہے اور یہ ایک عجیب پیٹرن میں سمارٹ لکھا گیا ہے جس کو جب آپ موو اراؤن کرتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے 64GB سٹوریج ہے ریم ہے اس کے اندر 3GB کی جو ورچول ریم ہوتی ہے اس کی فیچر کو بھی دیا گیا ہے بٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک مارکٹنگ گیمک زیادہ ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اس میں اتنی زیادہ ریم کو استعمال کرے کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ کو اتنی ریم کی ضرورت پڑے آپ کا جو پروسیسر ہے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ تھرورٹل کر جائیں گی تو آئی ڈونٹ تنگ سو کہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا ہے بٹ وہ فیچر آویلیبل ہے لوکل مارکٹ میں چلتا بھی بہت زیادہ ہے تو بھائی کمپنیز بنا بھی دیتی ہیں یہاں پر 6.6 انچز کا ایچ ڈی پلس ریزولوشن کا ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ اس پرائیس رینج کے ذاب سے کافی اچھا ہے تیرہ میگا بکسل کا ڈیول کیاپرا سیٹ اپ دیا گیا ہے جس میں مین کیاپرا تیرہ میگا بکسل کا ہے اور دوسرا سنسر ہے پانچ ستار ایمیز کی بیٹری دی گئی ہے تھری دی ٹیکسچر ڈیزائن دیا گیا ہے ڈیزائن میں نے اس موبال فون کا دیکھا ہے اور پوری ٹیم میں ہر ایک بندے کا ایک ہی اپینین تھا کہ بھائی جو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ کمال ہے فنگرپلٹ سکینر بھی دیا گیا ہے فیس انلاک کی فیزلیٹی بھی یہاں پر اویلیبل ہے نیچے اگر آپ چھوٹی چھوٹی لینگویج اصل گیم نا یہ بھائی چھوٹی چھوٹی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے یہاں پر پروسیسر میڈیا ٹیک کا اے ٹوٹی ٹو دیا گیا ہے جو کہ میرے حساب سے انڈر پاورڈ چپ سٹ ہے بات دین اگین اس پرائیس رینج کے اندر آپ کو پاکستانی مارکٹ کے حساب سے یہ کافی ڈیسنٹ چپ سٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم نے یہی چپ سٹ اس سے مہنگے فونز میں بھی دیکھا ہے ریم کی بتا چکا ہوں اگر آپ کی ایش ڈی پلس ریجون کا ڈسپلی ہے فورجی سپورٹیڈ یہ موبائل فون ہے اس موبائل فون کو کر لیتے ہیں اوپن اور موبائل فون کے اوپر جو نظر ہے وہ ڈال لیتے ہیں موبائل فون کو میں یہاں پر ٹرن آن کر لیتا ہوں باکس کے اندر ہم کوئی چیزیں دیکھ لیں گے چیزیں دکھانے کے بعد آپ کو میں اپنا سپانسر دکھاؤں گا کیونکہ ہم نے پیسے کمانے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہاں پر جو چارجر مل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس وارٹ کا چارجر ہے یہاں پر آپ کو مائیکرو یویس بی کی کی بل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو پروٹیکٹیو کیس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ جو پروٹیکٹیو کیس ہے یہ ہارڈ شیل پروٹیکٹیو کیس ہے سلیکن کیس نہیں ہے اور یہ موڑ لائے کا بمپر ہے سائٹ سے خالی ہے لیکن نیچے اور کنارے جو ہے نا وہ پروٹیک کر لے گا اور اوپر والی سائٹ پر ڈیزائنڈ بائی انفینکس کو منشن کیا گیا ہے تو کافی پریمیوم لوکنگ کیس جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فاسٹ چارجنگ نہیں کہوں گا کیونکہ دس وارڈ کی چارجنگ دی گئی ہے دس سے اوپر ہوتی تو اس کو ہم فاسٹ چارجنگ کہہ دیتے ہیں میں وہ وائل فون کو آن کرتا ہوں آپ اتری دیر زرہ سپانسر دیکھیں وہی آج کی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے لینووو نے اور لینووو کی ایچ ای زیرو فائف دوبارہ سیل کے اندر آگئے ہیں یہ تین ہزار روپے کے پرائس ٹیک کے اوپر چلے گئے تھے آپ ان سے کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی دوبارہ سیل والی پرائسنگ کب آئے گی میں جب ویڈیو لگاتا ہوں تو اس طرح پر سیل پرائسنگ ہوتی ہے اس کے بعد پرائس دوبارہ بڑھ جاتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر دوبارہ یہ اپنی فل سیل پرائس کے اوپر چلا گیا ہے یعنی کہ یہ ففٹین ہنڈرڈ روپیز کے اندر آپ کو وائللیس نیک بینڈ کی فیسلیٹی پروائیڈ کر دیتے ہیں اس کی کوپیز مارکٹ کے اندر فلوٹ کر رہے ہیں تو اس سے بچ کے رہیے گا میں ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ دوں گا اگر آپ ایک اچھا نیک بینڈ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کو اچھی بیٹری لائپ بھی پروائیڈ کریں اور بیسک سارے فیچر پروائیڈ کر دے اور آپ زیادہ پیسے بھی نہیں خرجنا چاہتے تو پندرہ سو روپے کے اندر آپ کو اس سے بہتر آپشن دیکھنے کو نہیں ملے گی میں ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ رہا ہوں موبائل فون یہاں پر فائنلی ریڈی ہو گیا ہے سب سے پہلی چیز جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں آپ لوگ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ انفینکس اس بار جتنے بھی فونز لانچ کر رہی ہیں اور میں جتنے بھی اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ میں اس موبائل فون کو بھی ٹیسٹ کر رہا تھا اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انفینکس کے اگلے اس سال کے جتنے بھی لائن اپ کے اندر فونز ہیں ان سب کے اندر ایک چیز جو کہ بہت زیادہ یونیک ہے وہ یہ ہے کہ انفینکس اب بہت زیادہ منیمل اور میں کہوں گا بہت زیادہ پروفیشنل ڈیزائن کی طرف جا رہی ہے اس سے پہلے ہم نے انفینکس کی طرف سے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فلیشی فونز ہوا کرتے تھے جو کہ پروفیشنل لک نہیں پروائیڈ کرتے تھے یہ سب بہت موڈرن لکنگ فونز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر ایک کافی خوبصور دسپیل لگایا گیا ہے اوپر آج سائٹ خالی ہے سائٹ پر آپ کو آپ کی سم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو ہم چیک آؤٹ بھی کر لیتے ہیں 64GB میموری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ میموری کارڈ ڈالنا چاہیں گے دیکھتے ہیں کہ میموری کارڈ کی اوپشن ہے یا نہیں میموری کارڈ کی بھی اوپشن یہاں پر دی گئی ہے اور ایک اور چیز جو کہ نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر واتر ٹائٹ سیل بھی اویلیبل ہے تو آل دو انفینکس اس کو افیشلی کسی بھی سائٹ سے واتر ریزسٹنس کے لیے مارکٹ نہیں کرتا بٹ اس کے اندر واتر ریزسٹنس کے لیے سیل ضرور موجود ہے نیچے والی سائٹ پر مائیکرو اس بی کی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اس کے پورے ڈیزائن کے اندر میرا سب سے میں کہوں گا دشمن والا پارٹ ہے مجھے یہ مائیکرو اس بی پورٹ جو ہے نا بالکل بھی بسند نہیں آتی لائٹنی کہہ رہا ہوں بھائی 3.5 میلیویٹر جیک دیا گیا ہے اس کے لیے سپیکر گرل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سائٹ پر آپ کے بٹنز ہیں بیک سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو موبائل فون کی جو بیک لک ہے وہی جو میں بتا رہا تھا کہ کافی زیادہ پریمیم لک پروائیڈ کی گئی ہے اور اس کا جو کلر ہے نا although آپ کو شاید کیمرے میں وائٹ نظر آ رہا ہو بٹ یہ وائٹ نہیں ہے یہ پرل وائٹ ٹائپ کا کلر ہے اس کا اگزیکٹ نام بھی میں بتا رہتا ہوں انفینکس نے تو کچھ اور ہی نام رکھا ہوگا عجیب و غریب سا بھائی انفینکس کے مطابق اس کا کلر جو ہے وہ آئس لینڈ وائٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ پیٹرنز بھی ریکھنے کو مل جاتے ہیں بٹ اس کو میں اگر ایکسپلین کروں نا آسانی سے تو آپ نے کرولا کا وائٹ دیکھا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کبھی پرادو یا لینڈ کروزر کا وائٹ دیکھیں تو اس میں ایک شائن ہوتی ہے عجیب سی پرل وائٹ جیسے کہتے ہیں یہ اس ٹائپ کا وائٹ کلر ہے بیک ہے تو پلاسٹک پولی کاربونیٹ کی لیکن لک جو ہے نا وہ بڑی خوبصور پروائیڈ کر رہا ہے بیک پر فنگرپرڈ سکینا بھی دیا گیا ہے مین کیمرہ 13 میں کب اکسل کا ایک سنسر لگایا گیا ہے اور LED فلاش دی گئی ہے LED فلاش بھی یہاں پر دیول LED فلاش جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو آپ کو زیادہ برائٹنس جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی فون کو ہم آن کر چکے ہیں یہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ انفینکس کا کافی بیئر بون آپریٹنگ سسٹم ہے ہم نے یوشیلی دیکھا ہے انفینکس کی طرف سے کہ بہت زیادہ سوفٹریز آتے ہیں ویڈ اس موبائل فون کے اندر آئی گیس پروسیسر کیونکہ انہیں مد رنج لو رنج ٹائپ کا لگایا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے باقی جتنی بھی چیزیں ان پر زیادہ لوڈ کم ڈالا ہے ویڈ جو ہے جو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے موبائل فون جو جو لوڈ ہے وہ کم پڑے گا انڈرویڈ ٹویل یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیلیو اے ٹوئنٹی ٹو کو منشن کیا گیا ہے پانچ میگا پکسل کا فرنٹ ہے تیرہ میگا پکسل کا بیک ہے میرے حساب سے تیرہ میگا پکسل کی جگہ پانچ بیک ہوتا اور فرنٹ تیرہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ زیادہ لوگ جو کہ فونز لے رہے ہیں آج کل وہ سیلفی کیمرہ کو دیکھ کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ پانچ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ مجھے اٹلیس میگا پکسل ویڈ سائٹ سے تھوڑا کم لگ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر انٹو ٹو بینچمارک کو بھی رن کیا ہے اور انٹو ٹو بینچمارک اوویسلی ایک لو انڈ کا چپ سٹ ہے تو ایک لاکھ نو ہزار ایک سو چونتیس کے قریب کا جو سکور ہے وہ انٹو ٹو نے پروائیٹ کیا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ بھائی دو ہزت تریس کے حساب سے کم ہے پب جی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پب جی ایک انٹرسٹنگ ایریا میں چلی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فل فلچ پب جی ہے وہ اس کے اوپر نہیں چلتی اور جو پب جی لائٹ ہے اس کے یہ میکسیموم کیٹگری کی اوپر آتا ہے تو اگر آپ نارمل پب جی چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ بلکل لو سیٹنگ پر سلو سلو چلے گا لیکن اگر آپ پب جی لائٹ چلاتے ہیں تو ہر ایک سیٹنگ کی اوپر یہ آپ کو ایک سٹریم فریم ریٹ پروائیٹ کرے گا تو میں کہوں گا یہ بلکل اس کنارے پر کھڑا ہے جہاں پر یہ پب جی لائٹ کے بلکل ٹاپ پہ ہے اور پب جی نارمل کے بلکل لو پہ ہے تو پب جی کی پرفارمنس جو ہے وہ اسی ٹائپ کی ہے کیسولی آپ کھیل سکتے ہیں بھر اگر آپ ایک پب جی پلیئر ہیں تو آپ اس موبائل فون کو پرچیس کریں کیونکہ پب جی کے لیے یہ نہیں بنایا گیا اس کے علاوہ بھائی اوورال یوزابلیٹی کے اندر موبائل فون کی سپیڈ ٹھیک ہے لیکن کچھ ایریاز میں آپ کو ضرور فیل ہوتا ہے کہ there is a slight lag in the whole thing کیونکہ obviously جو پروسیسر ہے وہ میڈیا ٹیک کا اے ٹوینٹی ٹو یہاں پر لگایا گیا ہے کیامراز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو کیامرہ دیا گیا ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پانچ میگا پکسل کا فرنٹ ہے اور تیرہ کا بیک ہے اور to be very honest on this one پانچ میگا پکسل کے حساب سے میں نے اس سے بہت برے برے کیامراز دیکھے ہیں یہ at least کلر والی سائٹ سے کافی بہتر لک پروائیڈ کر دیتا ہے although اس کا جو شہٹر ہے اور جو پروسیسنگ ہے وہ ٹائم لیتی ہے but once that پروسیسنگ is done تو پانچ میگا پکسل کے حساب سے جو کیامرے کی قوالیٹی ہے وہ کافی ڈیسنٹ ہے and same thing goes for the back کیامرہ back کیامرہ کے اندر بھی جو آپ کو قوالیٹی ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہے but تصویر کھینچنے میں جو ٹائم ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ لگتا ہے portrait کیامرہ جو ہے وہ اس کے فرنٹ اور بیک دونوں میں available کر آیا گیا ہے تو software کے جتنے بھی features ہیں نا بھائی وہ آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ مجھے ایک کافی اچھی چیز لگی ہے کیونکہ usually ہم نے دیکھا ہے کہ ذاتر companies جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے lower end کیامرہ سے چیزیں نکال لیں but یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا portrait mode بھی available ہے ویڈیو کے اندر 1080p ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک کیامرہ دونوں کے اوپر تو وہ چیز بھی جو ہے مجھے اس کی کافی اچھی لگی ہے کہ آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں ہی 1080p ریزولوشن پروائیٹ کر دیتے ہیں night mode مجھے اس کیامرہ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا نہ ہی فرنٹ نہ ہی بیک کے اوپر تو وہ ایک area ہے جو کہ میرے حساب سے بہتر ہو سکتا تھا filters یہاں پر دیئے گئے ہیں اور overall میں یہ کہوں گا کہ low end کیامرہ کے حساب سے ایک تیس ہزار کی ریز کی کیامرہ کے حساب سے i would say کہ this is quite possible in fact تھوڑا سا بہتر ہی ہے as compared to the rest of the market ایک چیز جو کہ انفینکس ہمیشہ کرتا ہے جو میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ ہے بھائی کہ یہاں پر جو فرنٹ کیامرہ ہے اس کے اندر بقائدہ طور پر ایک light دی جاتی ہے تو اگر آپ بالکل ادھیرے کے اندر بھی تصویر کھینچ رہے ہیں تو آپ کے پاس فرنٹ کیامرہ میں ایک فلیش لائٹ کی جو فسیلیٹی ہے وہ available ہے کون لوگ اس کو use کریں گے مجھے نہیں پتا بہت یہ چیز available ہے اور دوسرا ایک اور چیز جو کہ یہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرنٹ لائٹ کو use نہیں کرنا چاہتے تو پورا جو display ہے تصویر کھینچتے وقت اندھیرے میں white ہو جاتا ہے تو وہ جو light ہے آپ کے screen کی وہ بھی ایک soft light جو ہے وہ آپ کے موہ پہ مارتی ہے تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں اس mobile phone کے اندر available کرائی گئی ہیں بیٹری لائٹ کی جہاں تک بات ہے 5000 mh کی بیٹری دی گئی ہے which basically means کہ یہ آپ کو کافی اچھی بیٹری لائٹ پروائیڈ کر دے گا کیونکہ اس کا جو chipset ہے وہ اترا زیادہ demanding نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیٹری والی سائٹ سے آپ کو problem نہیں آنے والی although بیٹری کو charge کرنے میں آپ کو ضرور time لگے گا کیونکہ 5000 mh کی بیٹری کے لیے آپ کو صرف اور صرف 10 وٹ کی جو charging ہے وہ یہ mobile phone provide کرتا ہے overall بھائی میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس mobile phone کے related میں زیادہ بائس ہوں اس کی simple سی reason یہ ہے بھائی کہ میں اس point پہ پاکستانی market جو بھی phone آ رہا ہے میں اس کو welcome کر رہا ہوں کہ بھائی تو آ چھوڑ دے میں دیکھ لوں گا میں سنبھال لوں گا ہم سنبھال لیں گے تو ایک بار آ تو صحیح تو وہ والا سین ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ finally پاکستانی market is coming back to life بہت زیادہ phones آ رہے ہیں یقین کرو میری ٹیم رات نو بجے دس بجے فارغ ہو جائیا گرتی تھی ہم دو دو بجے تک بھی بیٹھ رہے ہیں یہاں پر آفیس میں اور پھر بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو بہت زیادہ content آ رہا ہے دبائی کے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھائی دبائی کے جو phone وہ بھی آ رہے ہیں کل کے دن huawei کا nova 11 pro جو ہے اس کا official launch ہے تو وہ بھی ویڈیو جو ہے وہ جلدی پوسٹ ہو جائے گی چار بڑھیں جو سبسکرائب کر لیجئے گا دبائی پاکستان اور سعودی اس کی مارکٹس کو ہم نے نہیں چھوڑنا ٹینچن نہیں لینی آپ کو سارے phone دیکھنے ملیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی درست بلال سہنگ آف اللہ حافظ